بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ وہ کس قدر اس کا جو لیول ہے وہ پارا کس قدر چڑھ چکا ہوا ہے پہلا واقعہ پہلا واقعہ ہے کہ آج ویسے تو الحمدللہ کل ہوا تھا وفاقی کبینہ کا اجلاس اس سے ایک دن پہلے ہوا تھا ترجمانوں کا اجلاس اور آج تھا پی ٹی اے کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس اور اس میں جو تھے وزریادم صاحب جو تھے جلوہ فروز تھے اور اس میں ایک بندہ ہے نور عالم نہ آکپت اندیش وہ نور عالم جس کو میں بڑا پرانا جانتا ہوں اور میں ایک مجھے یاد ہے کہ اسلامباد میں میری پوسٹنگ تھی دنیا ٹی وی کا میں ایگزیکٹیو ایڈیٹر ہوا کرتا تھا تو ہم نے رمضان چر رہا تھا تو میں نے ان کو کہا یہ پیوز پارٹی میں تھے تو میں نے فون کیا کہ تو کہا کہ یار کہ ان کو کہو کہ آج ہمارے گیسٹ ہوں ہمارے شو میں تو انکار کر دیا وجہ بتائی تو وجہ پوچھی تو بتائی کوئی نہ تو مطلب یہ کہ میں بڑا حران ہوا کہ یار کیوں نراز کیوں ہو گیا ایک ہوتی نا آپ کو پریشانی لگ جاتی تو انہوں نے فون کیا میں نے پوچھا نور عالم صاحب ہم سے کوئی نرازی نہیں میں نے کہا تو پھر آپ ہمارے شو میں کیوں نہیں آ رہے میں نے روزہ رکھا ہوا ہے میں کہا سر روزہ رکھے ہم نے تو افتاری کے بعد کرنا ہے نہیں یار میں رمضان میں جو ہے نا وہ میں کوشش کرتا ہوں میں پروگرامز میں نہ جاؤں ٹاک شوز میں میں کہا سر کیوں میں نے کہا یار مطلب روزہ رکھ کے تو آپ دنیا داری تو نہیں چھوڑ سکتے یہ تو میں اسلام دا اپنا مفتی بن کے میں نے ایک اس کا ایک تصویر پیش کی ایک اپنا جو خیال تھا وہ پیش کیا تو وہ کہتا ہے نہیں بات یہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ میں رمضان میں جھوٹ نہیں بولتا تو میں نے کہا کہ سر جھوٹ کیوں بولنا آپ نے کہتا ہے یار بولنا پڑتا ہے نا بھائی اچھا وہ ہیں ما شاء اللہ پختون ہے تو ان کا جس طرح کر کے وہ اردو بولتے ہیں تو یہ اس طرح کے آدمی ہیں صاف کو اور یعنی کھل کے بات کرنے والے آج جب یہ ہو رہا تھا اجلاس تو وزیراعظم صاحب کو تو دکھایا جاتا ہے نا اجلاسوں میں یا وزیراعظم کی سیٹ اس طرح کی کہ جب یہ اس کرسی پہ بیٹھتا ہے ویسے بھی اقتدار میں مجھے وہ جوید چدری کا وہ کالمی آدھ آ جاتا ہے کہ ایک بادشاہ سلامت کی حجامت کرنے نا روز ایک نا وہ آیا کرتا تھا حجام تو وہ جناب اپنے وزیروں سے پوچھتے ہیں ہاں جی کہ ریایہ کا کیا حال ہے ریایہ بڑی ٹھیک ہے سر بادشاہ سلامت وہ آپ کو دعائیں دیتے ہیں وہ آپ کے عباو اجداد کو دعائیں دیتے ہیں وہ آپ کی آلولاد کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں شہر کے جو ہیں وہ دریا بہہ رہے ہیں تو اس طرح کی وہ باتیں کیا کرتے تھے تو ایک دن نا بادشاہ سلامت نے اس حجام سے پوچھ لیا ہاں بھی توندس تو انہیں کہا بادشاہ سلامت بکواس کرتے ہیں حالات بہت خراب ہیں لوگ بھوک سے خودکشیاں کریں بلکل پاکستان کا نقشہ انہوں نے کھینچ دیا تو عمران خان صاحب میرا مطلب ہے جو اس وقت وہ بادشاہ تھا اس کو غصہ آ گیا اور اس نے کہا کہ جناب ان سب کی گردنیں اتار دو اور اس کو آج سے وزیر بنا دو تو وہ سارے وزیر فارغ اور جو حجام تھا وہ ان کا نیا وزیر بن گیا چھے مینے بعد اس سے پوچھا کہ ہاں جی کہ بتائیں کیا لاتے ہیں انہیں کہا جی نیرہ بہہ رہی ہیں انہی بہہ گئی ہے اور جناب دودھ کے ساتھ روٹی کھا رہا ہے کوئی شہد کے ساتھ کھا رہا ہے جناب وہ لوگوں کو بددزمی ہوگی ہے کھانا اتنا اناج اتنا بادشاہ السلامت نے اپنی تروار کھچنی ہے انہیں کہا تیرا بیڑا گھر کوئے میں تینوں میں نہیں چھڑنا چھوڑ بولنا ہے انہیں کہا حضور میں جی پہلے میں نے میں اب بھی سچ بور رہا ہوں اور میں پہلے بھی سچ بور رہا تھا کس طرح بادشاہ السلامت نے پوچھا ہے انہیں کہا کہ حضور پہلے میں جس سبادی میں رہتا تھا یعنی عام عوام میں وہاں پہ جو حالات تھے وہ میں نے آپ کو بتا دیئے تھے اب میں وزیر ہوں آپ کا میں آپ وزیروں کی منسٹرز انکلیو میں رہتا ہوں تو وہاں پہ جو حالات ہیں وہ میں آپ کو بتا دیئے ہیں وزیروں کے ہاں تو جناب کوئی پوکھ اور جو ننگ کا تو کوئی شہبہ تک نہیں ہے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تو بات یہ ہے کہ ہر بندہ پرسپیکٹف اپنے سے دیکھتا ہے تو نور عالم نے وزیراعظم کو جھنجھوڑا انہوں نے کہا وزیراعظم صاحب ہوش کرو یہ حفیظ شیف فرادی ہے یہ دوز آر آٹھ اور تیرہ والی جو حکومت تھی یہ پیوز پارٹی کی یہ تب بھی یہی رام کانیاں سناتا تھا کہ جناب یہ دیکھیں یہ نمبر یوں اوپر چلے گئے ہیں یہ یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے یہ آپ کے جو ہیں وہ مشہیر وغیرہ انہوں نے چلے جانا بریف کے چکڑے ہیں تو جناب میں ولیت جا رہے ہیں اور پیچھے لوگوں نے گریبان پکڑنا ہے آپ کا اور ہمارا جنہوں نے جا کے لوگوں سے ووٹ لینے ہیں اور لوگ بھوک سے مر رہے ہیں لوگ خودکشیہ کر رہے ہیں لیکن نور عالم صاحب کو کون بتائے گئے اے وزیراعظم جدو وہ پارس خرشید نے کہا انہوں کہ پارس خرشید ہی ہے میں تو اس کو پارس خرشید کے نام سے جانتا ہوں اس بچی کو کیونکہ وہ جب میری ساتھ میں ان کے ساتھ کچھ سے دن کام کیا تھا تو تب وہ پارس خرشید تھی اب میرا خیال ہے انہوں نے کہا نام چینج ہوگا ان کا سر نیم ان کی شادی ہونے کے بعد تو بارہا انہوں نے کہا کہ جی کہ لوگ سات ازار میں کس طرح گزارا کریں خودکشی کر لیں تو وزیراعظم نے کہا میں کی کر سکنا پھر تو نور عالم صاحب پلے بات چھا ہے یہ وزیراعظم صاحب کو سارا پتہ ہے وزیراعظم صاحب جو ہے وہ اپنے چسکوں میں ہیں اور وزیراعظم صاحب کوئے ہاں ایک پوری فوج زفر موج ہے جو ان کو دن رات یہی سناتی ہے حضور کا اقبال بلند ہو آپ جب سے آئے ہیں من و سلوہ اتر رہا ہے پہلے تھے اندازی نہ کہ جناب کے لوگوں مزدوری کرنی پڑتی تھی اب بندہ سویرے اڑتا ہے تو بستر کے نیچے سے بانسری نکالتا ہے اور وہ بجانی شروع کر دیتا ہے اتنی امن و آتشی کا دور ہے اور یہ کون لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو صرف بیٹھ کے اپنی نوکنی پکی کر رہے ہوتے ہیں خوش آمدی صدا کے خوش آمدی اور جی کہ میں نے سب سے زیادہ بڑھ بڑھ کرنی ہے اور جتنی میں زیادہ زبان درازی استعمال کروں گا عمران خان کے مخالفوں کے اوپر عمران خان صاحب اتنا خوش ہو کے کہیں گے اس کو سونز میں تول دو اس کو یہ بھی دے دو اس کو وہ بھی دے دو اپنی اپنی دیاریاں لارے ہیں اس طرح کے لوگ تو آج یہ خوش آمدیوں کا جو ایک سلسلہ ہے وہ سلسلہ یہ ہے کہ جو ہیں وہ بھی ایک وہ ہیں بریف کیس والے ویسے تو دونے بریف کیس والے ہیں شبلی فراد صاحب کا حوالہ جو ہے وہ ان کے والد صاحب ہیں اور برحال وہ کسی حد تک ان کو بلکہ یقیدت وہ ایک منتخب شخص ہیں سینیٹر ہیں لیکن ان کو جو جو صغات چمڑی ہوئی ہے اس کا نام ہے شباز گل شباز گل صاحب جو ہیں وہ موچڑے ہیں عمران خان صاحب کے اور عمران خان صاحب کے جو نو رتن ہیں یہ مراد سعید وغیرہ 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 فیصل جویر ٹائپ اور انہی میں یہ شباز گل صاحب ہیں اور شباز گل صاحب جو ہیں وہ ان کا اگر میں آپ کو کاروینیاں سناؤں وہ پنجاب میں کس طرح کی کاروینیاں ڈالتے تھے اور عثمان بزدار جیسا جس کو کہتے ہیں نا بے ضرر قسم کا شخص جس کو چھے دے یا اکھاوی چمک لے دیا نے تو اس نے جناب ان کی چھٹی کروائی تھی انہیں کہ عمران خان دے گیا جوڑتے گئے اے صغات اللہ جو انہوں میں نہیں رکھ سکتا پتہ نہیں کی چیز ہے تو آج وہ تماشا ہوا میڈیا کے سامنے پہلے لڑائیاں اندر خانے ہوتی تھی یا کوئی آکے کہتے ہیں فرسٹریشن ہے فرسٹریشن ہے وہ فرسٹریشن کیوں ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ گورنس کوئی نہیں ہے ڈلیوری کوئی نہیں ہے گلان پہ رہی ہیں اور جو نور عالم صاحب نے بتا دیا وہ لوگ جو اپنے ہلکے میں جاتے ہیں وہ جوتے کھا کے واپس آتے ہیں اور عمران خان کی جان کو بیٹھ کے روتے ہیں عمران خان صاحب نے تو اپنے جو حصار ہے سیکیورٹی والا حصار پروٹوکول والا حصار اس سے تو کبھی باہر آنا نہیں ہے یہ وزراء عظم کا یہی علمیہ ہوتا ہے برحال تو وہ تماشا یہ ہوا کہ اس بریفنگ دینے جا رہے تھے وہ آپ نے ساری ویڈیو دیکھ لی ہے اس وقت اس کا چرچہ ہے اور انہوں نے روکا اور یہ نشباز گل صاحب پہلے ہی کاروئی گروپ اندھا ہے کاروئی ڈا رہے ہیں کہ جناب میڈیا کے نمائندوں کو کام آسان ہو گیا موبائلوں کے ذریعے پہلے تو کیمرے کمرے لگتے ہیں موبائل کے پاس آکے وہ شروع کہ میں آپ کو بتاؤں انہیں کہا پائی توں کی کر رہے ہیں انہیں میں وزراء کرز کی تفصیل بتا رہا اور انہیں کہا تیرا کام بھی نہیں ہے دوسروں کی کام میں ٹانگ ناڑایا کرو بڑا شوق ہے پریس کانفرنس کرنے کا میرے ساتھ چلو میرے ساتھ آگے کھڑے ہو چھوٹے بچوں کی طرح جس طرح وہ تھلے پیچھے چاہتی ہیں نہیں مہارا رہے ہیں تو اس طرح وہ کیمرے پہ آ کے شکل تم نے دکھانی دی دکھا دو دوسروں کی کاموں میں ٹانگ ناڑایا کرو اب شبلی فراد صاحب کو پہلے تو جنرل آسم باجوہ صاحب سے بھی گلا تھا وہ میں نے آپ کو واقعہ سنایا ہوا ہے کہ اے پی این ایس کی میٹنگ تھی اور اس میں جب اناؤنس ہوا کہ جناب کے وزیراعظم کے جو مشہیر ہیں وہ آ رہے ہیں آسم باجوہ صاحب آن لائن میٹنگ تھی تو یہ مو ادھر کر کے بے گئے جی انہوں نے سن لو جو فیصلے کرو کہ مجھے بتا دیجئے گا پھر شبلی فراد صاحب تو اتنے پرٹیکولر ہے اپنے کام میں کہ میرے کام جو کوئی مداخلت نہ کرے تو برحال یہ ہونا بھی چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے لیکن شباز گل صاحب وہ کاروائی گروپ کے وہ سرخیل ہیں وہ شہزادے ہیں وہ شارو خان ہیں وہ شارو خان انجھانا نا انجھ کر کے تو یہ آتے ہیں کیمرے کے سامنے خان صاحب نے انجھ کر کے آتے ہیں اور ہر جھوٹی سچی خبر جو ہے وہ بتاتے ہیں صرف نمبر بنانے کے لیے اس کی جو گولڈن اگزیمپل میں آپ کو دینے لگا ہوں وہ ہے کہ جب شور اٹھا کہ جی کہ ایف نائن جو پارک ہے اسلامباد کا وہ جو تین سو سکسٹی ایٹ تری سکسٹی ایٹ اکڑ کے اوپر پھیلا ہوئے تین سو اٹھ سٹھ اکڑ کے اوپر مطلب قومی وہ کیا کہیں گے اس کو اساسا ہے یا جو بھی کہہ لیں تو اس کو جی گروی رکھ کے تو کرزہ لے رہا ہے پاکستان تو شور اٹھا لوگوں نے واولہ کرنا شروع کر دیا تو فوراں یہ جو ہیں شباز گل صاحب دی گریٹ یہ سامنے آیا یہ تو جوٹی خبر ہے اس طرح کی نہ کوئی سمری موو ہوئی ہے نہ اس طرح کوئی خبر ہے یہ لوگ سر اور نی دیکھتے نہ پیر دیکھتے ہیں پتہ نہیں چوٹی خبریں بھلانی شروع کر دیتے ہیں تو کل کے کیا ہوا اس میں کبینہ کے اجلاس میں وزارت خزانہ کی طرف سے وہ سمری مجود تھی مطلب شباز گل صاحب کو اس کے بعد میرا خیال ہے کوئی تھوڑی سی شرم کرنی چاہیے تھی کہ یار میں کیا تردید کس بیس پہ کر رہا ہوں حالانکہ یہ جو ہے یہ ایک علامتی چیزیں ہوتی ہیں اس میں کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے نوازلی بھی وہ موٹروے ساکڈار صاحب جو تھے وہ موٹروے وغیرہ گروی کو کچھ ان کے پورشنز وہ رکھ کے انہوں نے کرزے لیئے ہیں تو یہ علامتی ہوتی ہیں برحل میں اس موقع کے اوپر جو عمران خان صاحب نے کابینہ کے اندر جو بیہیو کیا کہ انہوں نے کہا کہ وزارت خزانہ کو کہ یار پھر مطلب کوئی اور چیز دیکھ لو لو انبانے صدر کر لو کہ یہ کر لیں یہ بفل لگاناں کر لیں جو انہوں نے مزے کی بات کی انہوں نے کہا کہ یہ اسلام بات جو ہے کلب اس کو رکھیں گروی تو پہلی دفعہ مجھے عمران خان صاحب کے اوپر بطور وزیراعظم جو ہے وہ مجھے اچھے لگے کہ یار کہ انہوں نے کوئی ڈھنگی بات کی کہ جو لیٹ کا کلب ہے وہ کیوں نہیں ہو سکتا مطلب جہاں پہ یہ سیکٹری جو ہیں جس پہ باجوہ صاحب جا کے وہ انڈے ڈالتے رہے وہ ناشتہ جو کیا برنچ وہ سالے زافر صاحب کی جو سٹوری تھی کہ انہوں نے انتظار کیا انڈے ڈالنے کے لیے یہ وہ کیا یار ایک تہذیب یہ آفتہ آدمی اسی طرح ہی کرتا ہے تون دے خشامت کا اٹھگار برحال تو وہ بڑا ایک اچھا تھا لیکن آپ شباز گل صاحب یعنی وزیراعظم کا اقدام بڑا اچھا ہے جو انہوں نے کہا کہ یہ پھر اپنا کلب جو ہے اس کو گریوی رکھیں اگر حلامتی یہ ہے تو تو میں نے کوئی میسج تو جائے پہلی دفعہ کوئی ایک عوامی سٹائل میں وزیراعظم کا یہ فیصلہ ہے اللہ کرے اس پر عمل بھی ہو اور وزیراعظم صاحب کو اس طرح کے کام کرنے کی توفیق اللہ تعالی دیے رکھے لیکن شباز گل صاحب کی جو فنکاری کے اوپر آپ جائیں کہ وہ بست ہو کے بھی بست نہیں ہوتا اتنا بستی پروف آدمی ہے کہ جھوڑ بولا اور وہ ثابت ہوا لیکن وہ ثابت ہونے کے بعد شربندہ ہونے کے بجائے یہ ایف نائن پارک والی میں بات کر رہا ہوں اور پھر کیمرے دیکھیں کھلو کہ شبلی فراد صاحب کے حق پر ڈاکہ مارنے آگیا تو فرسٹیشن ہے اس حکومت کے اندر اور نور عالم خان سے لے کے جو شبلی فراد صاحب تک معاملہ ہے وہ فرسٹیشن کا ہی معاملہ ہے اور کچھ جو خوشحام دیئے ہیں جنہوں نے بریف کیس اٹھانا ہے ان کا نب پاکستان سے کوئی تعلق ہے یہ پھر جا کے نوکری کریں گے یہ سارے کے سارے حفیظ شیخ صاحب آئی ایم ایف کے ملازم ہیں یہ جو شباز گل صاحب ہیں جو روز آ کے سناتے ہیں عمران خان کی شان میں قصیدے پڑھتے ہیں اور وہ جو ندیم بابر شابر جتنے ان کے مشہیر ہیں جو نون الیکٹڈ ہیں چپ کر کے انہوں نے اپنی یہ تدھی آڑیاں لانی ہیں اس طب بعد جا کے نوکرییاں باہر کرنی ہیں تو عمران خان صاحب کے پاس جو ہے وہ ٹیم تہائی ہوئی نہیں تو لیکن جتنا بھی ٹائم ہے جو اس طرح آج انہوں نے ایک اچھا فیصلہ کیا کم از کم اس کے کہلیں کہ جو تاثر گیا ہے لوگوں کی طرف پاسیٹیو گیا ہے کہ ایک وزیراعظم ہمارا سوچ رہا ہے کہ یار کہ آپ نے پبلک پارک کی بجائے اپنا یہ اسلامباد کلب جو لیٹ کا ہے اس کو گریوی رکھا لیں تو اس طرح کے ایک دو اقدامات کر لیں شاید ہو سکتا ہے کہ لوگ کہہ دیں یار انہوں نے بھی ایک دا چنگا کام کی تازی پاہ میں ٹائسہ لی رہا ہے تو صورتحال آپ کے سامنے ہیں کہ وزیراعظم کو کس طرح کر کے لوگ جو ہیں وہ پٹی پڑھاتے ہیں اور جوٹی خبریں دیتے ہیں وزیراعظم کو جھوڑ کے کوشش کرتے ہیں کہ وہ حقیقت کی دنیا میں واپس آجائیں ریالٹی پہ آجائیں اور ان کو پتا چلے کہ عوام کتنا تنگ ہیں لیکن بہت دیر ہو چکی ہے نور عالم خان صاحب جیسے لوگوں کی نازرورت ہے اور نہ وزیراعظم نے ان کے کسی کام اور کسی بات کے اوپر کان دھرنا ہے یوں ہی چلے گا پاکستان عمران خان کے موجود میں فیل وقت اتنا ہی بہت بہت شکریہ